آپ کی بلندی پر پہنچنے کی خواہش جتنی زیادہ شدید ہوگی آپ کو لیڈرشپ کی اتنی زیادہ ضرورت ہوگی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے 21 Laws of the Leadership یہ کتاب ہے جان سی میکسول کی لیڈرشپ باقاعدہ ایک سائنس ہے جسے سیکھا بھی جا سکتا ہے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ ایک خدادات صلاحیت ہے جو صرف چند گنے چنے لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے باقی لوگ بس یہی کام ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے رہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ساری عمر کسی رہنما کسی نجات دہیندہ کسی مسیحہ کی تلاش انتظار میں رہتے ہیں اور اسی فراق میں عمر گزار دیتے ہیں اور دنیا سے رخصد ہو جاتے ہیں نہ وہ اپنا پوٹینشل کو عملی شکل دے پاتے ہیں اور نہ اپنی صلاحیتوں سے کما حق کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں اس کتاب کے اندر تقریباً 21 لاؤز دیئے گئے ہیں جو کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کو اُبھارتے ہیں آپ کے اندر وہ پوٹینشل جگہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ لیڈ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے پہلے قانون کا نام بھی بڑا عجیب ہے اس پہلے قانون کا نام ہے دھکن کا قانون یہ دھکن کا قانون کیا ہے کوئی انسان کتنا موثر ثابت ہو سکتا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے آپ کی شخصیت ایک بوتل کی مانند ہے جس کا دھکن اوپر سے نیچے ہو سکتا ہے لیڈرشپ کا دھکن جتنا نیچے ہوگا بوتل کی گنجائش اتنی کم ہوگی یعنی امکانی قوت کا میار اتنا ہی کم ہوگا دھکن جتنا اوپر ہوگا یعنی لیڈرشپ کی اہلیت جتنی زیادہ ہوگی امکانی قوت کا میار اتنا ہی بلند ہوگا ایک اگزیمپل دیتا چلو کہ سائنزانوں نے ایک تجربہ کیا ایک ڈبی لی اس ڈبی کے اندر کچھ مکھیا دال دی اور اوپر سے ایک ڈکن رکھ دیا مکھیوں نے اوڑنا شروع کیا لیکن وہ ڈکن پر ٹکراتی واپس نیچے ہاتی ہے پھر اوڑنا شروع کیا پھر وہ واپس ڈکن سے ٹکراتی واپس نیچے ہاتی ہے پھر انہوں نے اوڑنا شروع کیا وہ واپس سے ڈھککن ہاں ٹکراتی واپس نہیں چاہ جاتی ہے پھر کیا ہوا آہستہ ایسا انہوں نے دیکھا مکھیا تو بوتل کے اندر گھوم رہی تھی لیکن وہ ڈھککن تک نہیں جاتی تھی کچھ لمحے کے بعد سائنزانوں نے وہ ڈھککن ہڈا دیا تو دیکھا مکھیا جو ہے وہ اوپر ہی نہیں جاری تھی اگر وہ اوپر چلی جاتی تو وہ بھار لکل جاتی آزاد ہو جاتی بس یہی چیز ہے یہی ڈھککن ہے جو کہ آپ کی شخصیت کے اوپر لگاوا ہے بس اس کو لکالنا ہے اور آپ کامیابی کے سفر کی طرف دور سکتے ہیں اس کے اندر ایک اور مثال دی گئی ہے وہ ہے ریچرڈ آو موریس کی ریچرڈ آو موریس کو ہر کوئی جانتا ہوگا کیونکہ میٹ ڈاؤنرز کا برگر تو ہر کسی نے کھایا ہے ان دو بھائیوں کو کامیابی حاصل کرنے کی خواہش شدید تھی اس لیے وہ بہترین کاروباری موقع کے تلاش میں رہے انہوں نے بلاخر ایک منصوبہ کامیاب ہو گیا انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈرائیوئن ریسٹران کھول لیا جنوبی کیلیفورنیا کے لوگ اپنی کاروبار پر بہت زیادہ تکیا کرنے لگے تھے اس علاقے کا کلچر اور اس سے وابستہ کاروبار تبدیل ہوتے جا رہے تھے ایک ایسے معاشرے میں یہ ایک نہایت بروقت آئیڈیا تھا جہاں زندگی کی رفتار اور حرکت پذیری میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا ان کا سالانہ منافع دو لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا تھا انہوں نے ویٹروں کو فارق کر دیا اور ریواش دالا سیلف سروس کا انہوں نے ایک تیز رفتار سروس سسٹم بھی وضع کیا حدف یہ تھا کہ ہر گھاہ کا آرڈر تیس سیکنڈ کے اندر یا اس سے بھی کم مکمل ہو جائے اور وہ ایسا کرنے میں کامیابی رہے ڈک این مورس میک ڈالر نے بڑی امریکی لوٹری جیت لی تھی جیسا کہ کہا جاتا ہے باقی تاریخ ہے صحیح ہے نا جی نہیں گلت ہے میک ڈالر برادران نے کبھی بھی ان سے آگے نہیں گئے تھے کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ان کی کامیابی کی اہلیت پر ڈککن رکھ دیا تھا ان دو بھائیوں کو کمال یہ تھا کہ ان کا بہترین کسٹمر سروس اور کچن کا سسٹم تھا ان بھائیوں کو آئیڈیا ہے کہ ہم بھی فرینچائز لانچ کرتے ہیں فرینچائز کا آئیڈیا کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا لیکن میک ڈالر برادرز کو لگا کہ اس طریقے سے ریسٹران کھولنے کے بجائے فرینچائز کا سسٹم زیادہ اچھا ہے 1952 میں انہوں نے اس طریقے کو آزمانہ شروع کیا مگر بری طرح ناکام رہے ان میں ایسی لیڈرشپ ہی نہیں تھے کہ کسی بڑے کام کو موسر بنا سکیں ان کے طرزیں فکر نے ان کے کچھ کر دکھانے اور کامیابی پانی کی اہلیت پر ڈھکن کر رکھا تھا پھر کیا ہوا ان دو بھائیوں کو ایک پارٹنر ملی ہے جس کا نام تھا رے کروک رے کروک کون تھا رے کروک ایک سمپل سارا ڈسٹریبیوٹر تھا جوس کی مشینوں کا جیسے ہی رے کروک آیا اس نے فرینچائز در فرینچائز کھولتے گئے میک ڈالرلڈز کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا اب پوری دنیا کے اندر میک ڈالرلڈز موجود ہے یہ رے کروک کی وجہ سے ہی ہوا نہ کہ ان دو بھائیوں کی وجہ سے یہ دو بھائی صرف اپنے ایک ہی ریشترانٹ سے بہت زیادہ خوش تھے انہوں نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اگر آپ کو میک ڈالرلڈز کی ہسٹری دیکھنی ہے میک ڈالرلڈز کی ہسٹری دیکھنی ہے تو اس کے اوپر ایک بہترین مووی بنائی گئی ہے میک ڈالرلڈز کے نام سے وہ آپ ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو کومنٹ کے اندر ضرور بتائی گا ہمارا چلال تنکر سوپ کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ